چلیے بتائیے کیا لکھا ہے میں نے تھرٹین ایک آواز آئی ایک آئی بی دو آوازیں میں نے سنی ڈبلیو ڈبلیو کس نے بولا کس نے بولا ڈبلیو ارے دوست وری گوڑ تین چیزیں سنی ایم چار میک ڈانلڈز ریلتا ہے ارے سر کمال کر دیا آپ نے سر پانچ اور ڈبلیو چھے آئی ہاں کیا بولا یہاں سے بھی کچھ آیا آئی ایم تو قریب قریب آٹ نو پرموٹیشن کمبینیشن نکل کے آ رہے ہیں کلیر کسی کو نہیں آرہا کیا معاملہ کیا ہے ہاں نڈبل وی بھی بولا دیکھو ایک نئی چیز نکل کے آئی یہ میں نے بھی سنی آجی تو سمجھ نہیں آرہا کیے کیا ہے جو دوسری habit آپ کو دوست ڈبلیو کارنی ہے یہاں پہ وہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں as an entrepreneur as a human being also مطلب میں صرف یہاں پر آپ کو دھنڈا سکھانے کا نہیں آیا کیونکہ میرے حساب سے دھنڈا الگ ہوتا ہے میرے حساب سے دھنڈا صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوتا میرے حساب سے دھنڈا ہوتا ہے بہتر انسان بننے کے لیے سب لوگ کی پریبارشیں الگ الگ ہوتے ہیں دھنڈے کی کسی کا دھنڈا تب اچھا ہو جاتا ہے جب وہ ساکر اور کمال لیتا ہے میرے لیے دھنڈا تب اچھا ہوتا ہے جب میں چار نئی habit develop کر لیتا ہوں سب کے لیے الگ الگ definitions ہیں تو دوسری habit آپ سے سیکھ سکتے ہیں اس example سے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے یہ بھی confusion ہے آپ کو آٹھ نو چیزیں آپ بتا رہے ہیں آپ بتائیے یہ کیا ہے اب کیا ہے یہ اب بیچ والا کیا تھا بی آپ کو پتا کیسے چلا بیچ والا کیا ہے اس کی سنگت دیکھ کر آپ کون ہیں یہ define تب کرے گا کہ آپ کن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں آپ کن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں وہ define کرے گا آپ کیا ہو نہیں تو لوگ اندازہ ہی لگاتے رہیں گے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے وہ کہتے ہیں نا آپ ان پانچ لوگوں کا ایوریج ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ جیون بتاتے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا from the last 15-16 year جو بھی میں نے اچھیمنٹ اپنے لائچ میں چھوٹا موٹا کیا ہے from a scooter to S-class Mercedes میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی habit ہے جو اگر آپ develop کر سکے اور وہ ہے اچھی سنگت کی habit دیکھو آپ کچھ بھی control کر سکتے ہو لیکن thoughts control کرنا بڑا impossible کام ہوتا ہے کون آدمی آپ کے کان میں آکے کیا بول دے گا اس سے آپ کتنا برباد ہو سکتے ہو اس کی کلپنا آپ کبھی نہیں کر پاؤ گے کھانے میں علاج کا زہر کھانے میں اگر کوئی زہر ملا دے نا اس کا علاج ہوتا ہے لیکن کان میں کوئی زہر ملا دے دوست اس کا علاج کبھی نہیں ہو سکتا تو آپ کو جو دوسرا habit develop کرنا as entrepreneur or as a human being اور کچھ بھی آپ سمجھئے وہ ہے کہ آپ کی آسپاس کا جو circle ہونا چاہیے جو سنگت ہو نہیں چھین وہ شاندار لوگوں کی ہونے چاہیے اور اگر شاندار لوگ نہیں مل رہے تو better ہے کہ آپ اکیلے رہیے اور یہ ایک ایسی quality ہے اگر آپ develop کر سکے تو آپ کو کہیں سے کہیں تک پہنچا سکتی ہے آپ کی سنگت decide کرتی ہے آپ کا future کیا ہوگا میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے گروپ میں 8 لوگ ہیں جو فٹنس کو لے کر بڑے جیاسو ہیں اور فٹنس کو لے کر بڑے motivated رہتے ہیں میں guarantee کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کا پیٹ نکلا ہی نہیں ہوگا challenge ہے اور لیکن اگر آپ کی سنگت میں سب رہتے ہیں آرے ٹیڑے آپ کبھی 15-20 دن بعد حال ہوئی ہونے والا ہے people is known by the company سونا نا آپ لوگوں نے ڈا رہا ہوگی آدمی کی پہچان اس کی سنگت سے ہوتی ہے دیکھو کبھی بھی ایک بات گانٹ باندھ لیجئے کسی بھی سفل آدمی کی برائی مت کرنا اپنے زندگی میں آپ فیل ہو جائیں گے سر میں آپ کو باک بہتا میانä کبھی برای نمیتر بís ڈрушے سنэт ج flattering باشی باک باشی باشی بس باشی باشی بفع log